خوش شامدید جیز لودرہ تو جی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں لودرہ میں اور کل جو ہے وہ دوبارہ کام اسٹارٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ مکان جو ہے وہ بہت جل جو ہے وہ بنیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں جی سب بین بھائی ٹھیک ہیں خرید سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو جی دوپہر کا ٹائم ہے میں نے سبز میتیں جو ہیں ان کو تڑکہ لگایا گھیے میں اور کھانا جو ہے شکر الحمدللہ کھا لیا ہے اببو کا جو ہے وہ ٹی بی کا کورس چال رہا ہے تو آہ ڈیڑھ مہینہ پورا ہو گیا ڈیڑھ مہینے کی زبائی تھی تو آج جو ہے لاسٹ چیک کروانا ہے ان کو تو نمبر لگوائے تھا ابھی جو ہے جاتے ہیں اببو کو چیک کروانے کے لیے احمد پر شرکیہ میں اور جاتے ہوئے دو سوٹ لے کے جاتا ہوں وہ بھی درزی کو دیتا ہوں کیونکہ آگے شادی بھی آ رہی ہے شاید شادی پر بھی جاؤں تو جی پیارے بہن بھائی یہ سوٹ جو ہے وہ میں نے اٹھا لی ہے ابھی میں آپ کو اپنے سوٹ دکھاتا ہوں جو دو سوٹ میں سلائی کروا رہا ہوں یہ جی رکھ دی ہے یہ دبے میں ہی پیٹھ ہے ایک سوٹ یہ ہے یہ والا سلائی کروا ہوں گا اور دوسرا سوٹ جو ہے وہ اس کے نیچے ہے وہ یہ ہے سفید کلر کا یہ کرتا ہے ماشاءاللہ دونوں سوٹ ہی بہت زیادہ پیارے ہیں یہ دیکھیں یہ کرتے ہیں کڑھائی بھی کی ہوئی ہیں اس پر بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ تو یہ دونوں جو ہے میں سلائی کروا کے انشاءاللہ پہنوں گا میں نے ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کی کیئر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اب انشاءاللہ میں اپنی خود کی کیئر کروں گا اور انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکا میں اپنے لیے کروں گا کسی اور کے لیے کرنا تو بہت زیادہ کیا ہے اور اس کا نقصان بھی اٹھا لیا ہے آپ سب کے سامنے کہ کسی کے لیے آپ جتنا زیادہ کرو گے اتنا زیادہ نقصان اٹھاؤ گے تو جی ابو کی جو ہے وہ فائل وغیرہ اٹھاتا ہوں یہ جو ہے ان کے مکمل کورس کی فائل ہے یہ چلتے ہیں تو جی اس میں جو ہے ساری کورس چال رہا تھا ریپورٹس ہیں ڈاکٹر محمد سجاد سرور ہے یہ بہاولپور سے تو یہ احمد پور شرکیہ میں ہفتے کی دن کو آتا ہے تو ابھی جا کے چیک کرواتے ہیں تو جی عزر بھائی بھی آ چکے ہیں تو عزر بھائی جو ہیں انہوں نے جانا آپ نے کہا لودنا جانے ہیں پہلے تو یہ کپڑے ہیں یہ دردی کو دینے ہیں چوک پہ شادی آ رہی ہے نا وہاں پہ جانا ہے تو جی پیارے بہن بھائیو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں احمد پور شرکیہ اور یہاں جو ہے ابو کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو ٹیسٹ ہونے کے بعد جو ہے ہم نے کہا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں پھر جانا ہے آگے لودنا کی طرف تو وہاں سے جب تک ان کے ٹیسٹ جو ہے آپ کو بتا ہے آدھا گھنٹہ گھنٹے تک جو ہے وہ ریپورٹس آتی ہیں تو ہم نے کہا ادھر نہ ان کو دے دیتے ہیں ریپورٹس واپسی پہ اٹھا لیں گے پھر ڈاکٹر کو چیک کر رہا لیں گے تب تک ہم لودنا سے ہو کر آتے ہیں مزر بھائی بھی ساتھ ہے ماشاءاللہ اور مزر بھائی کیسا سفر گزار مزا آ رہا آپ کے ساتھ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے کھنے پھرنے کا احمد بھائی کا تخلق ہمارے ساتھ ساتھ سلو آئے ہیں آج آگا پھر ٹائم شکریہ جی یہ آپ کا قیمتی واقت ہے احمد بھائی کا باہر چلیں آپ کو گمہ پھرا کہتا ہے کچھ آپ کا موڈ بھائی شو بڑی مشکل سے لے کے آئے ہیں احمد بھائی نہیں آ رہے تھے آج تو انشاءاللہ جہاں بھی جائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے باول پور لوزرا جہاں جہاں بھی تو آپ نے ساتھ رہنا ہے جی واہ جی واہ زبردست کون تو ابھی یہاں سے کھاتے ہیں کون آپ کون کھاؤ گے نا ہاں اچھا تو جی ابھی کون جو ہے ماشاءاللہ ٹیسٹ کر رہے ہیں مظہر بھائی بھی مضمل صاحب اور احمد بھائی بڑا زبردست تیزت ہے جی ماشاءاللہ جی بہت پیارا جو ہے وہ شہر ہے احمد پر شرکیہ بھی خوبصورتی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ اور یہ عزر بھائی کی گاڑی عزار حسین ویلوکس تو جی پیارے بہن بھائیو ابھی ہم روانہ ہو چکے ہیں آپ ڈرائیو جو ہیں وہ عزر بھائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور آگے گاڑیوں کا راش بھی ہے ابھی ہم پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ پہاولپور پہاولپور سے پھر ہم جائیں گے لودرہ کی طرف خوش شامدید جیز لودرہ تو جی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں لودرہ میں بس ابھی تھوڑا سا سفر آگیا آگے ہم نے ایک ویلیج میں جانا ہے تو اس ویلیج میں جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ کل خانی ہے تو وہ پھر انشاءاللہ وہاں پہ جا کے پھر انشاءاللہ واپسی ہے رات کو بھائیوں ابھی رات کے نا نو باج گئے ہیں اور احمد پور شرکیاں میں کھڑے ہیں تو ابو کی دوائی وغیرہ لے لی ہے اور ابھی جو یہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو ہم نے کہا چلیں بوتل کوڑرنگ پی لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ یہاں سے پھر روانہ ہوں گے ہاں ذر بھائی پی لی کوڑرنگ چلیں پھر انشاءاللہ بارہ مجھے پہنچ جائیں گے گھار انشاءاللہ چلیں جی مظہر بھائی میں نے دو دو گلاس ماشاءاللہ دونوں میں بوت لیں چلیں پیئیں 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 ماشاءاللہ جی کتنا روشن ہے احمد پور شرکیاں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ڈی ایچ کی وہ ہستال میں کھڑے ہیں ہم باہر تو جی پیارے بہن بھائی ابھی میں اپنی بائیک لے کے جا رہا ہوں کیونکہ یہ گھار میں کھڑی تھی اور کسی نے جو ہے اس کی ٹینکی جو ہے وہ پانی سے فل کر دی مطلب پٹرول نہیں ہے ٹینکی جو ہے پانی کی فل کر دی انہوں نے تو اب یہ مستری کے پاس لے کے جا رہا ہوں کیونکہ یہ سٹارڈ نہیں ہو رہا اندر سارا پانی انجن میں پتہ نہیں چلا گیا ہے یا اوپر ٹینکی میں تو یہ بھی چیک کرواتے ہیں پتہ نہیں کس نے پانی ڈالا ہے بہت سارا پانی نکلا جی ٹینکی سے پٹرول سے ٹینکی کو دھویا ہے ابھی جو ہے سرویس کروائیں گے اور پھر یہاں سے جائیں گے تو جی پیارے بہن بھائیو ابھی میں ہوتل پہ بیٹھا ہوں اور ہوتل پہ جو ہے وہ کھاتے ہیں کھانا تو جی کھانا جو ہے وہ آ چکا ہے تو ابھی میں کھاتا ہوں کھانا جس نے بھی کھانا ہو وہ آ جائے جی پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے نامورسیکل اوکے کروالی ہے اور کھانا وغیرہ بھی کھا لیا اب کچھ امی اور اپو کے لیے جو ہے بیو کے لیے فروٹس وغیرہ لیے ہیں تو اب جو ہے میں گھر کی طرف جا رہا ہوں بہت سکتے ہیں ٹھیک ہے موسم جو ہے آج بارش کا بنا ہوا ہے دعا کریں آج جو ہے بارش آ جائے ریسے بارش سے جو ہے کافی لوگ راج بھی چکے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں کہ بارش نہ آئے لیکن گرمی جو ہے وہ ابھی تک گرمی کا زور نہیں ٹوٹ گیا تو اب بارش آ جائے گی تو پھر تو بہترین محول ہو جائے گی تو جی پیارے بہن بھائیو ابھی میں آ گیا ہوں گھر اور گھر آکے بائیک جو ہے وہ کھڑی کی ہے اور اس کے علاوہ بھی پانی پیا ہے اور موسم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے زبردست ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش آنے والی ہے تو انشاءاللہ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے پیار محبت دی اور اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ اچھے اچھے کومنٹس کیے ان سب کا میں دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں بلکل پھولو کی طرح تو آج تقریبا ہم مصری جو ہے وہ پہنچ گئے ہوں گے اور کل جو ہے وہ دوبارہ کام اسٹارٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ مکان جو ہے وہ بہت جل جو ہے وہ بنیں گے تو آپ سب کی دعاوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ تو ابھی فیلحال مجھے اجازت دے اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاک فوج پائندہ بار سب بین بھائی زندہ بار اللہ حافظ جی